ہم چھوٹے موٹے شفر کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ چلے بھی آج کی نیوز کے رو پڑھتے ہیں فرش فولم بات کرتے ہیں آئی شوہ سپیڈ کے بارے میں تو کیا ابھی آئی شوہ سپیڈ اور KSI کا پندرہ دسمبر کو میچ ہونے والا ہے اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے آئی شوہ سپیڈ نے اپنے سنیپ چیٹ پہ یہ پوسٹ کیا سپیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ وسیم بادامی کے بارے میں ریسنلی وسیم بادامی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور ہیکر کافی ساری ٹویٹس وغیرہ کر رہا ہے اور وسیم بادامی سمیت کافی ساری لوگوں کو ٹرول وغیرہ بھی کر رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ ان کی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو اسی ہیکر نے جو وسیم بادامی کے اکاؤنٹ سے لاسٹ ٹو ٹویٹس کی وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ انہوں نے کہا بادامی شادی قبول کر لو نہ مان لو تو تم نے جھوٹ بولا ورنہ ایک ایسی تصویر آنے والی ہے تصویر لگاؤں یا ویڈیو ایک گھنٹہ تمہارے پاس پھر گھنٹہ گزرنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی گھنٹہ ہو گیا بادامی کے دوست کو بتا دیا ہے کہ کیا آنے والا ہے سوچ لے تھوڑی دیر پھر علاج ہوگا اور اس سب کے علاوہ ہیکر کچھ ٹویٹس کا ریپلائی بھی کر رہا ہے جیسے کہ اقرار الحسن نے یہ ٹویٹ کی وسیم بادامی صاحب کا ٹویٹر اکاؤںٹ ہیک کر لیا گیا لہذا جب تک ان کا اکاؤںٹ واپس حاصل نہیں کر لیا جاتا تب تک ان کے اکاؤںٹ سے کی گئی تمام ٹویٹس کو نظر انداز کریں اور میں اس حوالے سے اپ ڈیٹ فرام کرتا رہوں گا جس کا اسی ہیکر نے وسیم بادامی کے اکاؤںٹ سے ریپلائی کرتے ہوئے کہا تمہارا بھی کروں مالدیفز انجوائے کرو جس کا اقرار الحسن نے ریپلائی کرتے ہوئے کہا بوس میں نے آپ کو کہا کیا ہے اسیب احمد نے بتایا کہ وسیم بادامی سے ان کی بات ہو گئی اور وہ اکاؤںٹ ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اکاؤںٹ کا ایکسیس بھی جلدی واپس آ جائے گا جس کا ریپلائی کرتے ہوئے اسی ہیکر نے کہا شیٹ اپ وہ یہاں پر کافی عجیب سین چال رہا ہے باقی سب پر آپ لوگ کیا بولتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ امام الحق کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتایا ابھی ریسنٹلی امام الحق کی شادی ہوئی ہے تو ان کے وائف کے فیک اکاؤنٹس وغیرہ بننے لگ گئے تھے ٹویٹر پر انسٹاگرام وغیرہ پر جس پر انہوں نے اپنی وائف کا ریل انسٹاگرام اکاؤنٹ شیئر کرتے ہوئے کہا گائز پلیز نوٹ دیٹر می وائف دزنٹ ایف اینی ٹویٹر ادھر سوشل میڈیا آئی ڈیز ایکسیپٹ دس انسٹاگرام اکاؤنٹ اور اس سب کے علاوہ جو ماس افتر کا سٹور ہے اس کے نام سے بھی فیک اکاؤنٹس وغیرہ بننے لگ گئے تھے اور لوگوں کے ساتھ وہ بندہ سکیم کرنے لگ گیا تھا ماس افتر کا نام لیتے ہوئے تو اسی چیز کو کلیر کرتے ہوئے ماس افتر نے کچھ یہ کہا کوئی بھی بولے نا کہ مل رہا ہے یا میں تمہیں دے دوں گا یا میرے پاس ہے نہیں لینا تو کہ جب آپ اس کو پیسے دے دو گے جیس کیش پہ یا ایزی پیسہ پہ یا بینک ٹرانسفر پہ پھر اس میں نہیں دیا تو ذمہ داری میری نہیں ہے یہ میں بارہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ سکیم ہو چکا ہے بٹ مجھے ابھی بدا لگا ہے تو میں نے بولا کہ ابھی بدا دوں تو چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ سنی خان دورانی کے بارے میں ریسنلی سنی خان دورانی نے اپنا ایک نیا سانگ ریلیز کیا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب نے وہ ٹریک شیڈو بین کر دیا ہے انہوں نے کہا یوٹیوب ہے شیڈو بین مائی ریسنٹ ٹریک فور نو ریزن مینی ڈیلی ویوئرز ڈیڈنٹ ایون ریسیب آ نوٹیفکیشن اٹس آل اپ ٹو یو گائز دہاو چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ سانہ جاوید اور امیر جیسوال کے بارے میں تو ان دونوں سے ریلیٹڈ ابھی کافی سارے ریومرز وغیرہ ایسے پھیل رہے ہیں کہ ان کی ڈیوورس یا سیپریشن وغیرہ ہو رہی ہے کیونکہ ان دونوں نے ہی جو بھی ساتھ میں فوٹوز وغیرہ اپنے انسٹرگرام پر اپلوڈ کیے ہوئے تھے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہیں ابھی اس پر کوئی بھی کنفرمیشن وغیرہ نہیں ہے لیکن کافی سارے ایسے آرٹیکلز وغیرہ بھی آ چکے ہیں چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ سید فاہد کے بارے میں تو سید فاہد کے ساتھ ابھی کافی عجیب سین ہوا ہے رابریز وغیرہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کراچی میں ہوتی رہتی ہیں تو ابھی ایسا ہی ایک سین سید فاہد کے ساتھ ہوا انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے تب دو ڈکیت آئے جو کہ ان کو بھی جانتے تھے مطلب ان کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے باقی سب سے کیش اور فونز وغیرہ لیے لیکن سید فاہد کا نام لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کا فون ہمیں نہیں چاہیے بس وہاں پر چپ کر کے بیٹھے رہو جس پہ سید فاہد نے بتایا کہ ان کو اگر نام پتا ہے تو وہ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے تو وہی سارا سین ان کے سامنے ہوا وہی سب کچھ ایکسپلین کیا ابھی انہوں نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا دکیت ہیں وہ دکیت جا رہے ہیں وہ اورے اب کیا فائدہ بھاگنے کا اب تھوڑی ہے کوئی فائدہ اور یہاں پہ آپ کے بھائی کے ساتھ ابھی ابھی بالکل سین ہوا اس والے یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پیزا بیک کے اندر دکیت آئے اور یہاں سے لوٹ کے لے گا ہے جو پیسے ایسے تھے مطلب ہمارے پاس موبائل وغیرہ سب کچھ سے میں اس طرف بیٹھا وہ ڈکیت اندر آئے اس نے مجھے ایسے دے گا تھوڑی دیر تک نا وہ سالہ مجھے پہچان گیا بہنس کیاک ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈکیت اب بھائی کیا پنچائت ہے میٹس مجھ سے ایک چیز بھی نہیں مانگی اس نے میرے پاس آیا بھی نہیں بولا تیرا موبائل نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے تیرا موبائل تو رک اپنا ویلوگ ویلوگ بنا سکون سے اس نے بولا جو کیش ہے اس کے دکان دار کے پاس اس نے سب کچھ لے لیا مطلب وہ ویلوگ میرا دیکھتا ہے ویلوگ میرا نام لے رہا تھا بھائی بہنس کیا پنچائت ہے یہ مطلب ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا تو اس نے بولا بھائی تیرا موبائل نہیں چاہیے ہمیں تو اپنے پاس رہا کوئی ہوشیاری نہیں کری ہو تو بہت ہوشیاری ناپتا ہے ایسے کر کے چلی بھی اگلی ڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ شاہد انور کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے شاہد انور پر ایسی ایلیگیشنز وغیرہ لگتی رہتی ہیں کہ وہ رینٹ کی گاڑیاں لے کر آتے اور ان کو اپنا بتاتے ہیں وہ بھی ریسنلی انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ایک گاڑی گفت کی تھی جس کا نمبر بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یہ کہا غریب جلدی جاؤ اس نمبر کو جو ہے سرچ کرو کیونکہ تم لوگ تو بے غیرہ تمہارے پاس ٹائم ہے کہ آئے یہ گاڑی رینٹ کی ہے یا نہیں چلی بھی اگلی ڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ رانا فہیم کے بارے میں ریسنلی رانا فہیم کی شادی ہوئی تھی جہاں پر اختر لاوہ بھی گئے تھے وہیں پر اختر لاوہ نے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی چلی بھی اگلی ڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ کی آرکے کے بارے میں ریسنلی کی آرکے نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انہوں نے بادشاہ سے ریلیٹڈ بات کی لیکن بادشاہ کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کو روست کرتے کرتے ساتھ ہی ساتھ وہ ہانیا آمیر کو بھی تھوڑا سا روست کرتے ہیں تو وہ میں ان کی ویڈیو کا وہ پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا جاتا ان کی پوری ویڈیو کا لینک ڈسکرپشن سے مل جائے گا دوستو آج کی سیونت خبر ہے ہاتی کے بچے سنگر بادشاہ کے بارے میں دو دن پہلے اس بھینسانوہ سنگر کا بھڑے تھا اور اس کے جنم دن پر پاکستان کی ایک ہیروین ہانیا آمیر نے اس کو وش کیا بھائی صاحب ہانیا کے وش کرنے کے بعد یہ گینڈے کا بچہ اتنا ایموشنل ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہانیا سے زیادہ ٹیلنٹڈ انسان دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بادشاہ بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ بس جتنے ٹیلنٹڈ آپ ہو اتنی ہی ٹیلنٹڈ وہ ہے جیسا ٹیلنٹ آپ میں ہے دھڑی کھاتے ہو دھڑی ہنگتے ہو صحیح سے اٹھا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا جتنے گانے آپ نے بنائے ہیں آج تک سب ایک ہی ٹیون پر بنائے ہیں تو بھائی ایسا ٹیلنٹ کسی اور میں تو ہو نہیں سکتا بس آپ کے بعد یہ ٹیلنٹ صرف ہانیا میں ہی ہے کسی تیسرے میں نہیں ہے اب اے ہاتھی کے بچے بھیسانوہ جلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ نادر علی اور اسکر خوصو کے بارے میں تو اسکر خوصو کا ابھی نادر علی کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا ہے جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے ریٹیڈ بات کی تو اسی پوڈکاسٹ میں اسکر خوصو نے اپنے شوز کے ریٹس وغیرہ بھی ریویل کیے کہ وہ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں ایک شو کے تو ان کے پوڈکاسٹ کا وہ پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں پورے پوڈکاسٹ کا لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو اچھا خوصو صاحب ایک پروگرام کی کتنے پیسے لیتے ہیں آپ جب ہی آپ کو کوئی انٹری پہ بلائے فنکشن پہ بلائے تو کیا انٹری ہے ابھی یہ بھی کیمرہ کے توسط سے لوگ دیکھے ہیں میں استاد ہیدر آباد میں پہلے لیتا تھا ساٹھ ستر ہزار کیونکہ ہیدر آباد کا گھر کا ہی گھر میں ابھی لیتا ہوں ایک دس ایک بیس ماشاءاللہ کراچی گریے ایک چالیس ایک پچاس اور سکھر لڑکن ایک ساٹھ سا ایک ستر مارک کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے اور لاہور وہور اگر بلائے کوئی وہ دو تین اچھا اور پتہ ہے کیا ہے اسی طریقے سے کلومیٹر کی حساب سے پیسے بڑھ رہے ہیں کیوں کہ گاڑی پانی پہ تھوڑی چلتی ہے استاد پیٹرل کھاتی ہے نا اور اگر کوئی ٹکٹ دے آپ کو ٹکٹ دے گا تو پھر بھی دن تو جائے گا نا جاز میرے پیو کے تھوڑی ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی